ناڑی کے اندر کنجیکشن جب دیکھے جاتے ہیں اس میں پرمک طور پر کنجیکشن تین طریقے سے دیکھے جاتے ہیں ناڑی میں ناڑی کے اندر پلانٹ کا کنجیکشن آپ سکو پتہ ہے جب ایک دو پلانٹ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو دیا کنسرٹو بی کنجیکٹ دو پلانٹ کے ساتھ پیٹھا کنجیکشن مانا جاتا ہے یوتی مانا جاتا ہے یہ با ٹھیک ہے اس کو ہم کنسرٹ کریں گے اس کے علاوہ ٹرائن میں بیٹھے پلانٹ ناڑی کے اندر کوئی پلانٹ جب ٹرائن میں بیٹھتا ہے ایک دوسری کے ٹرائن میں تو وہ ٹرائن میں بیٹھے پلانٹ یوتی میں کہلاتے ہیں تیسری بات ناڑی میں آمنے والا بیٹھا پلانٹ یعنی کہ ساتھوے نمبر پر جو پلانٹ بیٹھے گا وہ بھی یوتی میں کہلاتا ہے ناڑی میں ایک گھر آگے اور ایک گھر پیشے بیٹھا پلانٹ بھی یوتی میں کہلاتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا آسانی سے دوبارہ سمجھ لیتے ہیں ناڑی میں ٹرائن میں بیٹھے پلانیٹ یعنی کی ایک پانچ نو میں یا دو چھے دس میں یا تین سات کیارہ میں یا چار آٹھ بارہ میں بیٹھے پلانیٹ کنجٹ کلاتے ہیں ناڑی میں سامنے بیٹھا پلانیٹ کنجٹ کلاتا ہے یعنی کی جہاں پلانیٹ بیٹھا ہے اس کا اپوزٹ ایک میں بیٹھا ہے تو ساتوہ نمبر دو میں بیٹھا ہے تو آٹوہ نمبر تین میں بیٹھا ہے تو نوہ نمبر چار میں ہے تو دسوہ نمبر پانچ میں ہے تو گیاروہ نمبر چھے میں ہے تو باروہ نمبر اور سات میں ہے تو ایک نمبر اور اس کا اپوزٹ پھر ہو جائے گا یہ پلانیٹ کنجٹ کلاتے ہیں ناڑی میں اپنے سے دوسرا اور اپنے سے باروہ بھی کنجٹ کلاتا ہے یعنی کی اگر کوئی پلانیٹ دوسرے باو میں بیٹھا ہے تو دوسرے میں سے تیسرے بھاہ میں جو پلانٹ ہوگا وہ کنجٹ کلائے گا اور دوسرے بھاہ سے پہلے بھاہ میں جو بیٹھے گا وہ باروہ کلاتا ہے وہ کنجٹ کلائے گا تو ناڑی میں اپنے سے دوسرا اور اپنے سے باروہ بیٹھا پلانٹ بھی کنجٹ کلاتا ہے is this clear کنجٹ کنجٹ